تو ہمیشہ بلا کروین الفاظ کو یا عزل جلال علیہ وآل اکرام اسی طرح خبولیت دعا کے اخات کیا ہے کب کب دعائیں خبول ہوتی ہیں تو سن لیجئے رات کے آخر حصے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخر حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے ایک آواز آتی ہے ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میدین ہے اور ہر رات ہوتا ہے یہ رمضان کی رات خاص نہیں ہر رات تیسرا پہل آخر حصہ اس کو سہری کا حصہ بولتے ہیں آج یہ حصے میں دعا کیجئے خبول ہوتی ہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آزان اور اخامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے خبول ہوتی ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے آزان کے بعد سے اخامت کے بیچ میں آپ مزد میں گئے دعائیں کیجئے اسی طرح سجدے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سبزے نزدیک ہوتا ہے تو لہٰذا تم اس میں خب دعائیں مانگو تو سجدے میں دعا ہوتی ہیں اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا ہے یہ بخاری کے حدیث ہیں اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی اثر اور مغرب کے بیچ آتی ہے وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو ایک قول کے مطابق اثر سے مغرب کے بیچے لیکن ایک دن کبھی بھی آتی ہو گھڑی دن بھر میں اسی طرح میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور خبول کرتا ہے یہ روایت جو ابودعوت کی ہے اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی یا آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے حکم کی روایت ہے اللہ اس دعا کو بھی خبول کرتا ہے جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ یاد رکھی اللہ نے روک رکھا ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بھرحال اس مہینے میں لیکن جب بھی بارش برستی یاد رکھی تو بارش برستی رحمت ہوتی ہے مطلب اللہ خوش عرض بستی سے برسا رہا ہے ہم سے ناراضی اس لیے نہیں برسا رہا ہے بہرحال تو خوش ہوتا ہے لہٰذا آپ دعا ضرور کیا گیا اس لیے بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ خبول کرتا ہے اس دعا کو حکم کی روایت اسی طرح عرفہ کے دن نوز لجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو نوز لجہ کی دعا بھی خبول ہوتی ہے جب میدان حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ترمیزی کی روایت اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا خبول ہوتی توبہ کرنے والے کی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم کی روایتیں جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے خبول ہو رہی اس کی دعا دیکھیں آپ ہم سمجھے لے نیکوں کاروں کی ہوتے ہیں یہاں تو گناہگار کے بارے میں ہری حدیث وہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ خبول کرتا ہے دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو خبول کر رہا ہے رات کرتا ہے صبح مانگتا تو خبول ہوتی ہے صبح کرتا ہے اور رات مانگتا تو خبول ہوتی ہے تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے دن و رات تو خبول ہوتی ہے ایسی طرح دعا خبولیت کی ایک آخات یہ بھی ہے زمزم جب انسان زمزم پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کو خبول کرتا ہے صحت کے لیے بیماری کے لیے مسیوت کے لیے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجئے انشاءاللہ عزیز خبول ہوں گی یہ دعا تو یہ بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو دعا خبولیت کی گھریاں ایسی طرح